روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے صبح صادق کیا ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں جب رات ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے پورا اندھیرہ چھا جاتا ہے اب اس کے بعد جب سورج دوبارہ نکلنے والا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی روشنی نکلتی ہے پاؤ پھوٹتی ہے اردو میں پاؤ پھوٹنا کہتے ہیں کہ ایک روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی نکل کر سیدھے نکلتی ہے اور اوپر جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے اوپر نکل کر چلی جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے صبح کازب جھوپی صبح سچی صبح نہیں پھر واپس اندھیرہ ہو جاتا ہے پھر ایک دوبارہ روشنی نکلتی ہے جو پھیلنی شروع ہوتی ہے افق پر افق کہتے ہیں جہاں سے سورج نکل لہا ہے تو وہ جو ہوریزونٹل جو ہوتا ہے ہوریزونٹ جو ہوتا ہے اس کو افق کہا جاتا ہے تو وہ روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے تو صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سورج نہیں نکلا لیکن سورج کی روشنی نکلی ہے اور صبح شروع ہو چکی ہے دن شروع ہو چکا ہے تو لہٰذا روزہ رکھا جاتا ہے دن کے وقت میں تو اس اعتبار سے وہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے اب صبح صادق ہمیں کیسے پتا چلے گی تو پہلے زمانے میں تو آسان تھی یہ چیزیں لیکن اب ایسا ہے کہ افق پر پولیشن بہت زیادہ ہونی کی وجہ سے آلودگی ہونی کی وجہ سے اسی طرح شہروں میں لائٹیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اب اگر آپ جا کر دیکھنا چاہیں گے تو افق پر صبح صادق کو دیکھنا بہت مشکل ہے دیکھنے والوں نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن اپنی آنکھوں سے ان آنکھوں سے اس وقت دیکھنا حالات کے اعتبار سے بظاہر ناممکنات میں سے ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کے لیے ڈگریان متعین کی گئی ہے کہ سورج کتنے ڈگری پر آتا ہے اس لیے کہ سورج یہاں پر غروب ہو گیا مغرب میں غروب ہو گیا پھر یہ یہاں سے مشرق سے نکلے گا تو کتنے ڈگری پر آنے کے بعد صبح صادق ہو جاتی ہے تو اس میں بعض علماء کے رائے یہ ہے کہ جب سورج پندرہ ڈگری پر آ جاتا ہے تو صبح صادق ہو جاتی ہے بعض علماء کے رائے یہ ہے کہ نہیں صبح صادق جو ہوتی ہے وہ اٹھارہ ڈگری پر ہوتی ہے تو یہ علماء کا اس میں اختلاف ہو گیا وہاں ہمیں احتیاطی پہلو اختیار کرنا ہے کہ بھئی فرض روزہ ہے تو فرض روزے میں ہم نے احتیاط اختیار کر لی تو ہمارا روزہ محفوظ ہو گیا ورنہ اگر ہم نے بے احتیاطی کر لی مثال کے طور پر سورج جو غروب ہوتا ہے تب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے تو اب اگر کوئی شخص غروب سے ایک منٹ پہلے بھی افطار کر لے تو ظاہرے کے روزہ خطرے میں پڑ گیا روزہ نہیں ہوا تو اس لیے فرائز کے معاملے میں ہمیں احتیاط برتنا چاہیے تو اسی وجہ سے جو ٹائم ٹیبل ہے باہر لگا ہوا ٹائم ٹیبل ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک ختم سہری کا وقت ہے ایک ازان فجر کا وقت ہے اچھا صبح صادق جیسے ہو گئی سہری کا وقت ختم ہو گیا فجر کا وقت شروع ہو گیا تو ختم سہری یہ جو وقت دیا گیا ہے اس پر کھانا پینا بند کر دینا چاہیے کہ اسی سے ہمارا روزہ محفوظ رہے گا اور پھر اس کے بعد ازان فجر پر یا اس سے پہلے تھوڑا سا ازان دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ فرض نماز ہماری اس وقت کے بعد ہونا چاہیے عموماً بارہ سے تیرہ منٹ کا فرق ہوتا ہے ختم سہری اور ازان فجر دیں تو ختم سہری پر ہم کھانا پینا بند کر دیں اور اس کے ایک پانچ منٹ بعد اگر ازان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ازان اس کے پانچ منٹ بعد دی جا سکتی ہے لیکن ہم سہری میں ازان کا انتظار نہ کریں ازان کا انتظار نہ کریں اعلان پر ہمارا روزہ ختم ہو جانا چاہیے یا چلو اعلان کا بھی انتظار نہ کرتے ہیں ہر ایک کے پاس اس وقت ٹائم ٹیبل ہے ہر ایک کے پاس گھڑی ہے گھڑی کون سی محتور ہے گھڑی وہ محتور ہے جس میں آئیس آئی ٹائمنگ ہوتا ہے آئیس کی ٹائمنگ جو ہوتا ہے انڈین سٹینڈر ٹائمنگ جو ہوتا ہے ایسے موبائل سمارٹ فون تقریباً سب کے پاس ہوتا ہے تو سمارٹ فون کا جو ٹائمنگ ہے جس میں ٹائمنگ سٹ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے سم ڈالتے ہی ٹائمنگ اس میں آ جاتا ہے تو ایسے جتنے فون ہوتے ہیں وہ آئیس کی ٹائمنگ ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی سہری اور افتاری کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا صبح صادق کا مسئلہ سورج جب غروب ہوتا ہے سن سٹ جب ہوتا ہے تب جا کر روزہ ختم کرنا ہے روزہ کا افتار کر لینا ہے لیکن وہاں پر بھی جیسے میں نے کہا جیسے ہم شروع میں سہری کے موقع پر ہم احتیاط کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی اگر ایک منٹ دو منٹ اگر ہم جو ٹائم دیا ہوا ہے سورج کے غروب ہونے کا دو منٹ کے بعد اگر ہم افتار کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے جھپتا تولنا چاہیے تو اس اعتبار سے دو منٹ کے بعد اگر افتار کر لیں تو اس سے ہمارا روزہ محفوظ ہو جائے گا روزہ کے درمیان میں بتایا کھانا پینا اور شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ احتیاطی چیزیں ہیں مثال کے طور پر امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زوان کے بعد زوان وہی زہر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہمارے ہم بات آ چکی ہے عزام تو انتظامی امور کی وجہ سے کبھی جلدی کبھی دیر سے دی جاتی ہے زوان کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بعد سے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسواق کا استعمال مکروہ ہے لیکن اسے روزہ ٹوٹتا ہے ایسا نہیں لیکن استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جو ہے لذتوں سے اور شہوتوں سے بچنا ہے روزہ کی حالت میں تو اس لئے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مطابق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اتر سے احتیاط کرنا خوشبو سے اس لئے کہ خوشبو بھی لذتوں والی چیزیں ہیں لیکن اسے روزہ ٹوٹتا نہیں یہ بات ذہن میں رہے احتیاط بہتر ہیں تو یہ تو روزہ سے متعلق چند بنیادی چیزیں ہوگی